خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر ساتھ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لئے ایک قیرات عجر لکھتا ہے اور قیرات وہ خود پہاڑ جتنا ہے صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد چودہ سو انتالیس سنہ ہجری کے ماہِ رمضان الورق کا آج چوبیس ماہ روزہ نمازِ عصر ادا کر کے عاشقانِ رمضان کثیر متقیفین عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ میں جمع ہیں مدنی مضاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے رسول کا جواب وہ بھی بس سواب دے پاؤں یا ضروری نہیں بند پڑھا تو عرص کرنی کوشش کی جائی ہے بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائن کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے میرا نم محمد نعمان اتاری ہے میں ہندگ کے شہر جامنگر سے بڑھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر زکاة کے پیسے الگ اگر نکال کر رکھ دیئے اور وہ چوری ہوگئے تو کیا زکاة فیر سے نکالنے پڑے گی جزاک اللہ غیرہ آپ کے پاس سے چوری ہوگئے آپ کے پاس سے چوری ہوئے جس کے پاس رکھوا ہے اس کے پاس چوری ہوئے زکاة آپ کو دینی ہوگی فقیر کی ملک کر دیتے زکاة ادا ہو جاتی اب اگر چوری ہوتے تو پھر ان کی ادا ہو چکی ظاہر حق دار کو دے دیا ہوتا اور اس کے پاس چوری ہو جاتی تو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو جبکہ آپ نے مالک کر دیا ہوتا رکھوایا نہ ہوتا لیکن اب چونکہ چوری ہو گئی زکاة دی نہیں تھی اس سے پہلے تو دوبارہ انہیں انہمت دوبارہ کیا مدد دے نہیں پڑے گی زکاة یہ آپ کا مال چوری ہو گیا اللہ اس کا آپ کو عجر دے گا صبر کریں گے تو بس سباب ملے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مرحبا میرے سوال ہے اگر کسی عورت نے نماز پڑھتے وقت جبکہ اس کے بچے رو رہے تو نماز پڑھنے کے دورا نماز پڑھ کے فارغ ہو کر اس نے کہا پھر اس نے نماز پڑھ کے فارغ ہو کر کہا کہ بھار میں جائے نماز اس کا ایسا کہنا کیسا ایسا کہنے کے بعد اس نے بھار میں فوراً استغراللہ توبہ بھی کی اب اس کے پر کیا حکم لگے گیا نماز کی تو توہین ہوئی ہے بھار اس کو بلتے ہیں چولے کو چولا یا جو مطلب وہ تندور ٹائپ کا ہوتا ہے یا اس میں چنے وغیرہ بھونتے بھار بلتے ہیں ہے توہین کسی بندے کو بھی بطور توہین بلتے ہیں بھار میں جائے تو یہ معذراللہ نماز کی توہین تو ہے توہین تو سر ہی ہوا خالی استغفراللہ کافی نہیں ہے لیکن یہ کہ سبقت لسانی بھی نہیں ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ جملہ کسی نے کہا نماز بھار میں گئی معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشد تو یہ جملہ کہا تو وہ اسلام سے نکل گیا اور اس کی ساری نمازیں ختم ہو گئیں ساری عبادتیں ختم ہو گئیں مرتد ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا نکا تھا تو وہ بھی ٹوٹا بے عدد کسی کا تھا تو وہ بھی ختم ہوئی حج کیا تھا تو حجی نہ رہا اب توبہ کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد دوبارہ جب اس کو شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے فرض ہوگا وہ تو گیا ساری نیکیاں برباد ہو گئیں گناہ باقی رہتے ہیں تو اب اس کو توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوگا عورت اسی شور سے نئے سرے سے نکاح کرے گی وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ صَلُّوا عِلَىٰ الْحَبِيبِ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ مَحِمَّتِ اس میں شیطانی وحسوس سے ڈال سکتا ہے کہ یار کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ یوں بولا تو کفر ہو گیا یوں بولا تو کفر ہو گیا تو میں آپ کو دنیا بھی مثال دوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی قائدِ آزم کو گالی دے تو وہ کہیں کیا یہ دو الفاظ ہیں اٹھا کر پولیس آپ کو بند کرے گی اور ٹھیک ٹھاک آپ کی سزا ہوگی کہ آپ نے پاکستان بنانے والے کو گالی دی اس کی توہین کی تو جب ایک ملک بنانے والے کی توہین اتنی سخت سزا کا سبب ہے تو پھر کائنات بنانے والے پروردگار کی فرض کیوی نماز کی توہین یہ کتنا بڑا جرم ہے جرم ہوگا اپنے ملک کے خلاف بولنا یہ بھی جرم ہے اور اس پر بھی سزائیں ہیں سزائیں ملے نہ ملے الگ بات ہے قانون بنے ہوئے تو اسی طرح شریعت کے بھی قانون بنے ہوئے کہ شریعت کے خلاف بولنا یہ شریعت کے خلاف بغاوت ہے اور اس کی سزائیں سخت ہیں اور وہی سدا کوئی دے یا نہ دے بظاہر لیکن یہ کہ ایمان کے تو مسائل ہیں اور جو مرتد ہوتا ہے اس کی اسلام میں تو بڑی سخت سزا ہے واللہ تعالی باراللہ ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہماری زبان لگام میں رہے بس قفل مدینہ اگر لگ جائے نہ جو زیادہ بولتے ہیں نہ موت پھٹ ہوتے ہیں نہ یعنی کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو موت پھٹ ہوتے ہیں موت پھٹ یعنی کہ اس کو کوئی بھی بات کہی نا کہ تم نے یہ کیوں کیا تو اس کے بعد جواب ہوتا ہے وہاں کیوں بیٹھے تو اس کے بعد بالکل جواب ہوتا ہے وہ جواب جو بھی ہو بگر جواب ہوتا ہے آپ نے فلا دن یوں کیوں کہا تھا تو وہ بھی دس جواب دے گے یعنی مطلب یوں سمجھیں کہ موت پھٹ ایسا شخص ہوتا ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری یعنی میں نے جو بولا بس وہ درست ہے باقی سب ایک طرف میں ایک طرف یہ ایک تعداد موپھٹ ہوتی ہے یہاں جو بیٹے ہیں یہ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں سے کون کون ایسا ہے تو یہ ایسا شخص جو نے بعض اوقات ایمان سے حد دو بٹھتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ وہ موپھٹ ہے وہ ہر بات کو ثابت ہی کرنے ہی خوشش کرے گا سامنے والی کی بات ماننا کسر شان سمجھے گا کہ میں ہار نہیں سکتا مجھے کوئی ہارا نہیں سکتا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سچی بات ہو چاہے بچہ بھی کریں حق بات تو اس کو بالکل تسلیم کرنا چاہیے جذبہ ہم کو یہ ہونا چاہیے نرمی ہونی چاہیے مزاج میں تیزی اور سختی نہیں ذہن بنائیے ذہن بنانے سے بنے گا اور سیریس لینا پڑے گا اس بات کو یار ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا پھر موپھٹ ہونے کی وجہ سے سامنے والوں کی دلازاریوں کا سلسلہ بھی بہت ہوتا ہے پھر جھوٹ غیبت تومت اور اس طرح کی باتیں بھی موپھٹ آدمی ہوتا نا اس کے لیے کوئی یعنی کے محصرہ ہی نہیں ہوتا اتنا وہ بولتا رہتا نا تو کچھ نہ وہ بکتا رہتا ہے دوسروں کی تظلیل کرتا رہتا ہے ایم اچھالتا رہتا ہے سب کچھ کرتا رہتا ہے تو وہ کہا گیا نا پہلے تولو بعد میں بولو منافق اور مومن کا یہ فرق بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کو کچھ بولنا ہوتا ہے نا کہ زبان سے کچھ بولے تو یہ بولنے سے پہلے دل پر پیش کرتا ہے اس بات کو کہ بولنا ہے کی نہیں بولنا ہے دل اجازت دیتا ہے تو زبان بولتی ہے اور منافق جو ہوتا ہے وہ دل کی طرف رجوع کرتا ہے کہنے زبان پر جو بھی آیا وہ پھٹ کر گئے وہ فائر کر دیتا ہے بول دیتا ہے بعض اوقات پھر تباہی مچا دیتا ہے بول گئے تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں مومن بن جائیں وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَّلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ آپ کا یہ تجربہ ہے کہ اس طرح جو بحث پر بحث یا ناماننے والے مزاج والے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک بولو تو دس کی جواب دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر سمجھانے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں بلکل کم ہو جاتے ہیں اور یہ طبقہ جو ہے نا یہ خالی عوام میں نہیں ہوتا ہے یہ خواست میں بھی ہوتا ہے مذہبی لوگوں میں بھی ہوتا ہے دنیا دار لوگوں میں ہوتا ہے کاروباری لوگوں میں ہوتا ہے ملازمت پیشہ میں ہوتا ہے بازاریوں میں بھی ہوتا ہے ہر طرح کے لوگوں میں یہ میں نے اندازہ لگایا تجربہ ہے تھوڑا بھوت کہ یہ ہوتے ہیں کہ بلکل ہر تسلیم کرنی نہیں ہوتی اس میں پھر سامنے والا جو ہے نا یہ خاموش ہو جاتا ہے خاموش ہوا اپنی شرافت کی وجہ سے یہ لا جواب ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مطمئن ہو گیا ہر چپ ہر چپ ہو جانے والا مطمئن ہو یہ ضروری نہیں ہے ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے بہت تجربہ باتیں اس کے اس لئے مطلب یہ کہ سامنے کو چپ کرا دیا تو یہ سمجھے کہ میں جیت گیا اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹ گئی کہ خاک جیتے ہیں کل تک آپ کے بارے میں اچھا گومان کرتا تھا ابھی یہ خار کھاتا ہے آپ پر بول نہیں رہا چپ ہو جانا لا جواب ہو جانا مطمئن ہونا نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے مطمئن ہونے کے لئے تو اس لئے بس پہلے تولو بات میں بولو یہ اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے بہت کامیابی ہو جائے جو چپ ہوتا ہے کم ملتا اس کا ایک وقار ہوتا ہے اترام ہوتا ہے جو بول 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 کرتا ہے نا وہ لوگ اسے کترات ہیں اترام اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہاں بگر بہت بڑا ملدار آدمی ہے تو اہمیت یوں ہوتی ہے کہ اس سے مپیسے کہنے ہوتے ہیں یا کسی کی کوئی مجبوری اٹکی بھی ہے تو وہ اس کی ہاں میں ہاں کر رہا ہوتا ہے اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہوائے فائر کر رہا ہے تو دلم میں اصل محبت یا دلم میں عظمت تو نہیں رہی نا جو موپٹ ہوتا ہے زیادہ بولتا ہے اس کی مسلحت والی دوستی ہے پیسہ ہے تب تک دوستی ہے اس نے جمال ہے تب تک دوستی ہے طاقت بل ہے تب تک دوستی ہے اصل دوستی نہیں ہے مفاد کی دوستی ہے اصل معبت ہو کہ بندہ آپ کو ڈھونتا ہو گئے وہ جو مجتمع میں کیا تھا بڑا خاموش طبیعہ تو بس مسکرائے جا رہا تھا وہ کہاں ہیں وہ کدھر بیٹھا ہوئے یہ ہے عزت کہ اس کے دل میں آپ کی عزت ہے وہ آپ کو ڈھون رہے ہیں وہ جو ملاتا ہے وہ تو ساری میرے بھائیو لیٹا معلوم کر رہا تھا تمہارے بھائی کتنے اور تمہاری بہنیں کتنے ہیں اور کونکون شادی شدہ اور کس کے کتنے بچے ہیں تمہاری شادی اچھا بھی تک شادی نہیں کی تمہیں یار یہ تو یہ پنچاتے کر رہا تھا کہ یہ دینی باتیں ہیں داڑی تھی اماماتی اور کیا یار یہ بول رہا تھا میرا سارا بائیو لیٹا کیا رشتہ بھیجنا تھا اس کو یہ باتیں آج کل معاشرے میں کرتے ہیں اس نے بولتا ہوں اس طرح کی بہت باتیں ہی کرتے ہیں اتنا بور کرتے ہیں یقین مانے یعنی یہ تجربہ مجھے بچپن سے اور اتفاق میں میری بچپن سے عادت ہے کہ یہ پنچاتے میں نہیں کرتا تھا کتنے بھائی ہیں اور کتنی پہنے ہیں اور کتنے بچے ہیں مزا ہی نہیں ہوتا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہیں پورا ہو جاتا ہے تنخواہ کم ہے آپ لگتے تو بہت سلائیت ہے سیٹ کے ساتھ ہے مزاج اب وہ اس کو قیبت پر ہمادہ کریں گے شادی ہوئی اور ساس کیسی ہے بیوی کا مزاج کیسا ہے عورتیں پھر ادھا پوچھیں گے شوہر کیسا ہے غصے والا تو نہیں ہے ساس کیسی ہے ہاں ساس تو چڑے لی ہوتی ہے عام طور پر تنگ کرتی ہے نا بہتے صبر کرو یعنی یوں کہہ کر قیبتیں اگلوائی جاتی ہیں شادیوں میں اس میں اسی طرح کتنے مہینے ہوئے اگر شادی ہوئی تو کیا خوشکبری ہے کتنے بہینے ہوئے کتنے دن وہ یہ سارا حساب کتاب لیتے ہیں بہت حساب کتاب لیتے ہیں آپ پریشن وہاں تو بجھیں گے ٹانکیں کتنے لگے ہیں اور ٹانکیں بھی یہ گن کے تم کو بتاوے ہیں تو جاتا ہے کہ نہیں میرا اور کوئی کام ہے کہ نہیں اچھا اب میں یہ جاتا ہے کہ نہیں تو بول دیا مگر یہ عادت ہیں اگر میں کہوں نا 99% کی ہیں معاشرے میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ موبال کا ہوگا لیکن بہت زیادہ موبال کا نہیں ہوگا یعنی اتنی پنچاتیں کرتے ہیں یا عوام جو ہے اتنے سوالات کرتے ہیں اور عورتیں اس سے دو قدم آگے ہر بات کا پوچھیں گی بڑی بڑیاں بہو کسی ہے لڑتی تو نہیں ہے غصے والی تو نہیں ہے اب کام بلتی ہو تو کیا موہ تو نہیں بگاڑتی دبردستی تو نہیں کرتی یا دل سے کرتی ہے اب دل بھی سینہ پھاڑ کے دیکھ کے بتاوے کہ دل سے کرتی ہے نہیں کرتی کام یہ عورتوں میں بھی بہت بنچاتے ہوتی ہیں اور اس طرح بندہ غیبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ سین نہیں ہوتا تو غیبت پر غیبت غیبت پر غیبت وہ کیے جاتا ہے برائی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن جب برائی ہے اسی کو تو بیان کرنا پیچھے سے غیبت ہے برائی نہ ہوتی ہے اور بیان کرتا تو پھر تو تعمت ہو جاتی جو غیبت سے بڑا گناہ ہے تو یوں مطلب وہ ہر فیلڈ میں اسکوٹر کتنے کیلئے کونسا مہڈل ہے کار کا آپ کے آپ کی مکان کا کیا بھاو چل رہا ہے چھا کرائے گا اللہ کرے ہونرشپ ہو جائے بھاو کیا چل رہا ہے آپ کا کتنا بیٹ روم کتنے ہیں سائز کتنی ہے یہ سب سوالات معاشرے میں ہوتے ہیں دکان کے مکان کے کاروبار کے نفع کی شرعہ پوچھیں گے خدا جانے کیا 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 یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی مطلب کوئی دین کا کام نہیں ہے کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑے جاؤں گی تو آج کل ہم لوگ نہ کرنے والے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری گفتگو اگر پانچ منٹ کی گفتگو کیا مطلب دھائی منٹ کی گفتگو کہ اگر سکیننگ کی جانا تو اس میں دو چار غیبتیں دو چار تومتیں دو چار بدگوانیاں جھوٹ جھوٹے مبالغے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے وہ گن کچرہ نکل آئے گا ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے انہیں جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی گفتگو بھی بعض اوقات وہ صحیح پالش نہیں ہوتی جیسا مدنی مذاکرے میں اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں مدنی مذاکرے کہ عادی ہوتے نہیں ہیں تو کیا وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ غلطیوں پر غلطی ہیں غلطیوں پر غلطی ہیں اس طرح کی کر رہے ہیں تو اس ساتھ میں وہ گناہ بھی ایک اٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ ہے بہت نازک معاملہ ہے کم بولنا ہے کسی سے گناہ ہوگلوانے نہیں ہیں آپ آئے نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو یہ سوال آم ہے نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو قرآن نے فرمایا والا تجسسو کسی کی ٹو میں مت پڑھو کسی کے گناہ کے لئے پوچھنا معلومات کرنا یہ تجسس اور بھی اس میں رضائل کچھ بیان ہوئے ہیں یعنی برائیاں تو اب کسی سے پوچھنا کہ تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو وہ تو تو مو پھٹ ہوتا ہے نہیں پڑھتا جمعہ تو پڑھتے ہو لہا بھائی کبھی کبھی جمعہ بھی چھوڑ جاتا ہے اس کو کیا ہے تو بل دیں گا یہ نہیں پوچھنے کی باتیں ہوتی رمضان کا روزیں کتنے رکھیں اب یہ آپ کو کس نے محتصف بنایا یہ پوچھتے ہوں گے ایک دوسرے کو رمضان کے روزیں کتنے رکھیں آپ کے کتنے روزیں گئے تو بالے غانہ نابالک سے پوچھتے ہیں وہ تفنن میں خوشتہ وحیم ہے نابالک سے پوچھنا اور ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں روزہ کہاں روزہ رکھا تو کوئی بولے گا فریج میں رکھا ہے کوئی بولا پیٹ میں رکھا ہے اب اس کو پہلا روزہ آپ نے رکھوایا اور اس مدنی منہ نے فریج میں روزہ رکھا ہے یہ روزہ ہوگا کہاں روزہ فریج میں تھوڑی رہتے ہیں کیونکہ یہ نیت پر قدرت رکھتا ہی نہیں ہے بچہ یا بچی چھوٹے اب جو بچہ یا بچی اتنے نا سمجھ ہیں کہ جو روزے کی نیت پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اب اس کو روزہ رکھوانا اور سارا دن بیچارے کو بکا رکھنا اور اس کو ٹیلانا بیلانا اور گھمانا پھرانا اور مٹھائے کے ڈبے اور نوٹوں کی گھڑیاں جمع کرنا ہار پینانا اس کو روزے پر روزے کا پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہوتا کیا ہے روزہ وہ بچہ رکھوائے جو سمجھتا ہر ہوگیا جو سمجھتا ہر کہاں یہ ہے روزہ ورنہ یہ کہ اگر آپ نے روزہ رکھوائا اس نے کھانا مانگا تو دینا تو پڑے گا نہ بالک بچہ نہیں دوگے تو اگر اس کو بھوک شدید لگی ہے ظاہر گناہ گار ہوگا تجسس ہے فسق فسق ہوتا ہے یعنی کہ ایک بار کبیرہ گناہ یہ فسق ہے اور چھوٹا گناہ اس پر اسرار کرنا بار بار کرنا یہ بھی فسق بن جاتا ہے یہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کرنا اس کو بہت بڑا کبیرہ بنا دیتا ہے فسق کے حوالے سے اگر مفتی صاحب غور فرمائے فسق کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہے کہ قرآن کریم انہی آیت میں جو پہلے ہوا کہ کتنا برا ہے کہ ایمان والے ہو کر فاسق کہلانا یعنی کتنا اس آیت کریمہ میں بھی کتنی زبطت مضمت ہے کہ ایمان والے ہو کر فاسق کہلانا یہ کتنا برا ہے کہ آپ ایمان والے ہو آپ اپنے اندر فسقے سے پیدا کر رہے ہو تین چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اکتا فرمائے لیکن آپ نے بہت زبردست ایک معاشرے کی حقا سیکھی ہے ہم میرے سنت کے ایک رسالہ میٹھے بول اس میں بھی ایک ابو الفضل کا پورا بائیو ڈیٹا ہمیں پورا تفصیل بیان کی ایک ابو الفضل کون ہوتا ہے اور کیسے فضل قسم کے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد کافی وہ گناہوں پر وہ بھارتا ہے گیبت کی تباہ کاریاں کتاب اس میں اتنی اٹھارہ سو زیادہ تصوری مثالیں گیبتوں کی تو اللہ نصیب کرے ہم اس کو پڑھیں اور ہم خود کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی گیبت سے بھی پاک کریں فضل کلام سے اللہ آپ کی اور میری ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زوردار نعرہ بھی لگا دیں گیبت کے کلاف جنگ جاری رہے گی گیبت کے کلاف جنگ جاری رہے اچھا یہ جو میں نے مثالیں دینا اس میں بعض اوقات ضرورت تر بعض باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں جیسے مکان کا کیا وہاں چل رہا ہے یہ عام طور پر فضل پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر واقعی اس جگہ مکان اس کو لینا ہے اس لئے پوچھ رہے تو یہ فضل نہیں ہے اس طرح وہ اور چیزوں کا اسکوٹر کتنے کے لیے تو اس کو اسکوٹر اس طرح کی چاہیئے تھی اس لئے پوچھا یہ اسکوٹر کتنے کی ملتی ہے آت کل کیا بھاو چل رہا ہے اس کا تو ضرورتاں پوچھنے میں حرج نہیں ہے یا مکان کے کمروں کی سائزیں کیا ہوتی ہیں اس علاقے میں یہ بھی اگر اس کو بھی مکان لینا ہے اس علاقے میں اور اس لئے پوچھ رہا ہے مثلا تو تو حرج نہیں ہے لیکن عموماً یہ فضول پوچھا جاتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے ایک بار میں کسی کے مکان گیا باہر ملک میں تو ظاہرہ مکان دو آپ کو ڈھوننے میں تکلیف تو نہیں ہوئی ارہ آپ کا مکان کو یا بادلوں میں تھوڑی در لٹکا ہوا جو نظر آتا تھا ظاہرہ وہ گھوم کر یہ آدمی کو چانا پڑتا ہے آدمی مدم ہوتے بھی موبیدار ہیں پارٹی ہو رہی مالدار آدمی اس کو کیا بولے آدمی خیر میں تو کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بچا نہیں کی کہ جھوٹ میں نہ پڑوں لیکن عام آدمی اتنا بڑا آدمی پوچھے تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں تکلیف چاہو نہیں تھی ہم نے ہاں کھولی تو آپ کے دروازے پر تھے ہم تکلیف تو ہوتی پریشانی تو نہیں ہوئی آسانی سے بھی لیا کھانا کسا لگا آپ کے مزاج کے مطابق تھا یا نہیں اب بتاؤ آپ کو چاہیے تھی روٹی آپ کو چاول کھاتے ہیں ہو جاتا ہے نزلہ ایک بات ہے اب انہوں نے بریانی دیوڑی قیمت دی اب آپ نے کھائی اب یہ پوچھ رہا آپ کے مزاج کے موفق تھی یا نہیں یہ بالکل اس طرح کبھی سوال کرتے ہیں یہ محذب طرح کے لوگ ہوتے نا یہ تجربہ مجھے کہیں میں نے چائی پی وہ بڑی شخصیات تھی محذبی شخصیات چائی آپ کے مزاج کے موفق تھی یعنی تھا مدبر جو بھی تھی چاہی چاہی تھی نام اس کا چاہی تھا میرے مزاج کے موفق نہیں تھی اب میں بہت جواب دوں یہ میں تو حضور شخص آگیا تھا تو اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے اب گھوڑا گھاس کھاتا ہے اس کے آگے آپ پلاو ڈال دوگے تو اس کے مزاج پر کیسے آئے گی بکرہ دال کھاتا ہے کچھیہ پکا ہوا سالن دال کا بہترین میری مسالے والا رکھ دو کیسے اس کو موفق آئے گا اسی طرح یعنی اس کے لئے بریانی اور کورما یہ نا کچھی دال ہیں اور ہمارے لئے سہرے پکیوی دال ہیں ہم کو کوئی کچھی دال دے دے گا اور کچھی پکی دال بھی پرے گئی تھی اب بولے آپ کے مزاج کے موفق کی تھی یا نہیں تھی تو اب میرے ایسا تو بول دیکھے قریب میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے کیونکہ دال تھوڑا کچھی رہ گئی تھی اب بیٹے میں درد ہونا مروبت میں کھات ہو گیا ہوں میں تو آپ تو نہیں بول سکتے ایسا ہے میں صحیح بول رہا ہوں کہ ہر ایک آدمی تو اس کے جواب نہیں دے سکتا اب یہ بھی ڈر لگتا ہے جواب دیں گے اس کا دل دھوک جائے گا کہ مجھے پسند نہیں آیا آپ کا کانا جب کسی اگر ٹھیرو قیام کرو سفر تو بہت کیے نا میں نے نیندر آبار آئی آپ کو اب دو اس کو جواب پنکہ گرم ہوا پھینک رہا تھا ایسی گرمی بھول مدینہ میں دیکھی نہیں تھی اب یہ پوچھ رہے ہیں اپنے کو نیندر آبار آئی کہ نہیں آئی اب بولو نیندر آبار نہیں آئی تو ابھی دوسرا سوال ہوگا کیوں خیریت ہے ہاں ہاں سفر کا ٹینشن ہوگا اب اپنے بول نہیں سکتے نا کہ آپ نے کوئی تندور میں ڈال دیا تھا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پوچھا ہوا ہی نہیں خود بولے تو ٹھیک ہے لیکن اپنے طور پر پوچھنا نہیں چاہے کہ کھانا کیسا لگا یہ عورتوں میں تو وہ کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے کہ کیسا بنا تھا کھانا ہمارا بلکل یہ بلکل یہ نہیں کہ میں پرفیکٹ بات کر رہا ہوں تقریباً یہ کھانا جب بھی کسی کے گھر کھائیں گے ان کو انتظار ہوگا کمنٹس آنے چاہیے پسند آیا اب کیا خیر آدمی جھوٹ بولے پسند آیا ہو تو ہاں خود بولے نا کہ بہت اچھا تھا تو یہ بولنے والے بولنے والا بھی بہت اچھا تھا اس میں بہت اچھا تھا یا اچھا تھا اس میں اس کو فرق کرنا ہوگا بہت اچھا اور اچھا دونوں میں فرق ہے very good اور good دونوں میں فرق ہے نا good, better, best تین ہیں نا اس کے تو اب یہ کہ good کو best کا جھوٹ میں جا پڑے اگر اس کو خوشامت کے طور پر یا فیسے مو سے نکل گیا تو الگ بات ہے لیکن یہ کہ اب اتنی باری کی تو کہا ہم لوگ جانتے ہیں یہ سن کر بھی مطلب متاجیب ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے ہاں یوں بھی ہوتا ہے تو اس لئے وہ سب کا حل کفل مدینہ زبان بولے اس سے پہلے تو لے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا تب کریں کیا سامنے میزبان نے کوئی دس نشے پکا کر پورا دین مطلب کہ وہ کیچن میں کھڑے ہوکے میمان کے لئے کھانا پکایا اور اب وہ میمان کے کومنٹس کا انتظار نہ کرے کیا کرے کرے کیا میزبان کیا کرے میمان کیا کرے سواب کی نیت اگر کی ہوتی نا وہ شاید کومنٹس کا انتظار نہ کرتی اب وہ سارا دن جک ماری محنت تو نہیں کہ جک ماری اور اس لئے کہ دو جملے میمان بول دے گا ہاں کھانا تو میں نے اپنے گھر میں بھی کبھی سانی کھایا بس اس کو پغار ملیا اب وہ عزا کی رضا کے لئے بدنا کرے خدمت میمان کی تو سواب ملے گا کومنٹس کے لئے کرے گا تو سواب کہاں سے لائے گا کہ سواب تو نیت پر ملتا ہے اچھی نیت پر نیت وہ بھی اچھی یا تو نیت بھی نفس والی ہے کومنٹس ملے میری تعریف کیجئے میری واوا ہو یہ حب جاور کس کو بولتے ہیں اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے میمان کو کیا کرنا چاہیے اگر کھانا واقعی کچھ ہے ابھی جلو طبیعت پر توڑا ہے مزا آیا ہی ہوں کھانے میں میں حتی الامکان بولتا ہوں جب پسند آیا ہوتا تو بول دیتا ہوں تاکہ دل جوئی ہو دل جوئی ہو اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے میز ون کو انتظار تو دل میں دل میں رکھے اگر اب انتظار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کیا کریں کیا کریں مجبوری ہے زبان سے مطالبانا کریں اللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد شان رمضان بس زبان سلطان دو جہان صلو اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کتنی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک بیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا شرح حدیث اس کی شرحہ میں مختلف قوال ہیں نمبر ایک اس سے مراد وہ ہے جو احرام پر افطار کرتا ہے نمبر دو اس سے مراد وہ ہے جو احلال کھانے سے تو رکھتا ہے لیکن غیبت کے ذریعے لوگوں کے گوشت سے افطار کر لیتا ہے کیونکہ غیبت احرام ہے نمبر تین اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اعظہ ہاتھ پیر وغیرہ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہو اب یہ جو شرعہ اس کو بھی شرعہ کیا جاتے یہ بھی جامع لوگوں کے گوشت سے افطار کر لیتا ہے غیبت کرنا یہ مردار کھانے سے اس کو تشبیح دیئے قرآن کریم میں کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنا تو یہ افطار کرنا روزہ کھول لینا دن کے وقت جیسے غیبت کی روزے میں تو گویا ابھی سے افطار کر لیا اس کی یہ سمجھ بیاتا ہے کیونکہ گروب آفتاب کے وقت تو لال پیل شربت ہوتے ہیں غیبت کا ہوش کمی ہوتا ہوگا تو وہ غیبت سے ان معنیوں کر افطار جو ایک ہم افطار کرتے ہیں اور عام طور پر جس کو افطار بولتے ہیں جس میں نے حدیعہ کی وضاعت کی تھی تو یہ افطار مراد یقینا نہیں ہے کہ مغرب کی ازان پر بندہ غیبت کر کے روزہ کھولے بلکہ یعنی کہ سمجھو غیبت کی تو روزہ ٹوٹ گیا یہ قوال ہیں بزرگوں کے روحانیت تو جاتی رہی پیسے روزہ ہی ٹوٹ گیا جیسے وہ حدیث شریف روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم دیا تھا بہرحال تو غیبت کرنا یعنی اپنے روزے کو افطار کر رہی یعنی ٹوٹتا نہیں روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے روزہ مکرو ہو جاتا ہے روزے میں ایسا کرنا مکرو ہے اب یہ اس سے مراد وہ ہے جو حرام پر افطار کرتا ہے اس کی شرابی اللہ بہتر جانے حرام کھا کر افطار کرتا ہے جس کی روزی حرام ہے آیا یہ مراد ہے کہ گناہ اسے خود کو نہیں بچاتا یہ بھی اس مراد لیا ہے کہ اسے شخص کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اللہ کرے کہ ہم ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھنے والے بنیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح سیری اور افتار کا بھی اور ہمارے اسکول آنے اور جانے کا بھی کیا ہمیں اسی طرح ہر کام میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے جیسے کھیلنے اور سونے میں بھی ان میں وقت پابندی ہو جو اسلامی بہنیں اپنے گھر میں اعتقاف کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال آیا ہے آپ کے فیس بک پیچ پر کہ یہ مدری مذاکرہ فیس بک پر جب دیکھتی ہیں تو کیا اس پر کوئی لکھ کر سوال کر کے یہ بھیج سکتی ہیں کہ مجھے اس کا جواب مل جائے کوئی نہیں بھیجتی تو ہے سوال یہ بھی تو سوال ہی کیا ہے نا ہاں اللہ وعلم ہاں تو سوال تو ہے سوال ہے کہ سوال کر سکتی ہوں یہ بھی تو ایک سوال ہو کر سکتی ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دو سوال اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے اللہ تعالی صلو اللہ تعالی کیا تھا یہ پوچھنے کے لئے اور دوسرا یہ سوال تھا کہ میرا اللہ تعالی بندے کی مدد کرنے کے نکیہ آیا تو یہ کیا ہے کیسا برائی میں بند جواب اس سوال سوال میرا یہ اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی تو کسی پاؤل خطے میں کہتا ہے یا اللہ پاؤل میں انہوں نے بھی عذاب دے گا کیا یہ اس طرح کی جملے تو مستے ہیں پہلا بارے جنہوں نے سوال کیا ایک تو یہ بولا کہ اس کام کے لئے کیا آپ نے اللہ تعالی سے رابطہ کیا تھا یہ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں کوئی کام اس نے کیا تو اس کے بارے میں کیا کام تو نے اللہ تعالی سے رابطہ کر کے کیا تھا اس طرح کا جملہ بولتے ہیں دوسرا دوسرا یہ کہ اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ خود نیچے آیا تھا نعوذ باللہ منزل دوسرا جملہ تو کفریہ پہلا والا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اس کی بھی جازت نہیں ہے بولنے کے لیکن دوسرا جملہ تو کفریہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس طرح نیچے آنے کا بولنا نیچے وہ یا آگا جو اوپر تھا معذ اللہ اور اگلے جو تھے انہوں نے تو بہت سخت جملے کہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یوں الفاظ استعمال کی پاگل کتے نے کٹا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کئے اور دوسرا یہ پاگل ہے جو مجھے عذاب دے گا اس طرح کی کال جمل بہت ی ایسے ایسے جملے کے انسان تصور بھی نہیں کرے کہ یوں بولے جا رہے ہیں ایسی چیزیں اس بارے میں اگر کچھ پندری پھول دیں کہ اس میں کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے ابھی احتیاطوں کا تو کافی میں نے بیان کیا ہے تو جارہا ہے اللہ تعالی کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں تو اور بھی احتیاط کرنی ہے جب میں نے دنیاوی معاملات کی مثالیں دی اس میں احتیاط کا کہا میں نے تو مطلب کب کچھ نکل جائے مور سے کچھ پتا بھی نہ چلے جالت بھی ڈیرہ ڈال کے پڑی ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہ مطلب اللہ تعالی کو کس طرح مطلب اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں بولے گا کہ میرا باپ کیا پغل ہے یہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کے بارے میں سے چملے توبہ استغفر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللہ یہ پہلے ہی انداز نہیں تھا ابھی جتنے ابھی بھی ایک چھوٹکلہ مجھے کل پر کسی نے بھیجا وہی سوال کے طور پر لیکن میری حمد نہیں ہو رہی وہ سوال وہ پڑھنے کی بیان کرنے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میڈیا اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہو اور کوئی ٹی وی پر یا فلموں میں یا ڈراموں میں یا اس طرح کی کوئی نائے پتہ نہیں تحریر میں وہ سکتا ہے اس طرح کی کوئی بے باکانہ گفتگو کیونکہ مطلب غیر مسلم فلموں کا بھی ایک رجحان ہمارے معاشرے میں ہے تو کوئی کیا بقواس کو کیا بقواس کو کیا بقواس کر رہا ہو دیکھ سن کر وہ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک سمدھدار آدمی کے بارے میں کہ وہ گھوڑا گاڑی والے سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہ یہ سانہ ہو کہ وہ اس کی انداز میں سنوں اور وہ میرے کانوں کے ذریعے دل میں بیٹھ جائے اور کبھی میرے موہ سے بھی وہ جملے نکل جائیں تو اب یہ فلمیں دو وجہ کے ساتھ یا ڈرامے ہیں اور اس طرح کے اگر پرگرام متوجہ اس طرح کوئی دیکھ رہا ہو اور اس میں یہ الٹی سیدھی بقواس سے اگر ہو رہی ہوں تو انہیں کیا پتہ گئے یہ جو بقواس سے ہو گئی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کس قدر ایمان کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں تو شاید ہو سکتی کیونکہ اتنا اتنا مطلب کے بے باقانہ اور جاہلانہ انداز تھوڑے عرصے پہلے نہیں تھا جو اب آ رہا ہے یا تو ہوگا تو سوشل میڈیا نہیں تھا یا اس طرح کے ذرائع نہیں تھے کہ لوگ اپنی بقواسوں کو تشریر کر سکیں چار لوگوں میں ان کے بقواسوں سے کچل کرے جاتی ہوں گی اور اب دنیا تک ان کی یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے میں مسلمان کی زبان چلے کیسے صحیح یعنی جب سے ہو سنبھالا ہے نیسا لگتا ہے میں اس طرح کی یعنی کہ بے باقیاں سنی ہیں ہم مفتی آزم پاکستان کے پاس آزیر ہوتے تھے تو میں اس طرح کی بات ان سے پوچھتا تھا یہ بھی تاجب کرتے تھے اچھا یوں ہی بولتے ہیں یوں ہی بولتے ہیں انہوں نے کہ دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا میری بے کوئی جوانی کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہی باتیں سن سن کر میرا ذہن بنا تھا کہ میں کفریہ کلمات کے بارے میں کوئی رسالہ لکھوں کتاب لکھوں تو میں نے اس کا نام بھی اپنے طور پر تجویز کر لیا مفتی وقاوردین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے مشورہ کیا یہ لکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم راجے اور مرجو قول تک کیسے متبہنے کے تقابل کرو گے اور کیسے راجے اقوال لکھو گے اس طرح کا مجھے انہوں نے بارا اس وقت منع فرمایا میں نے نہیں لکھا لیکن یہ میرے ذہن میں تھا پھر ایک وقت آیا کہ الحمدللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اب یہ حسب علماء کی نگرانی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے پاک کو ہند کے علماء سے اس پر انہیں تقریص بھی میں حاصل گئی ہے انہوں نے پورا پڑھ کر اپنے مشورے دیئے اور اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں رات رات وار مل کے بیٹھتے تھے اور مشاورتیں ہوتی تھیں اس طرح یہ کتاب آئی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ میری دیری نارض ہوتی گئی اور ایمان 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 کی عوام کو اتنی اہمیت نہیں ہے ایک تعداد ہے جن کو پروہ ہی نہیں ہے بس مسلمان وہ گھر میں پیدا ہو گئے بہت ہیں مسلمان والا نام ہے اگر نعوذ باللہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو ہمارا ہوتا کیا اللہ ایمان سلامت رکھے ایمان کی فکر ہونی چاہیے وہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کا ایک شیر ہے یہ اس دور کی بات انہوں نے کی کہ دین سلامت ہر کوئی منگے اس وقت لوگ دین کی سلامت ہی مانگتے ہوں گے اب تو کھا مانگتے دین سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو یعنی دین کی سلامت نہیں تو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے جو محبت مل جائے اور یہ محبت سلامت رہے اس کی دعا نہیں کر دیں یوں انہوں نے اس پر ہرشاد فرمایا میں یہ کہا کرتا تھا کہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کے دور میں لوگ دین سلامت مانگتے ہوں گے آج کل تو مال سلامت ہر کوئی منگے دین سلامت کوئی ہو غاب تو صورت یہ ہے یعنی کوئی ایسا نیک آدمی جس کے بارے میں ہم کو مطلب ہو کہ یہ اچھا آدمی ہم کا حسن ازن ہے ہم اس کو دعا کہا بولیں گے نکری چھوڑ گئی ترقی رکی ہوئی فلان جگہ جاب چاہیے انٹرویو دیا ہے پاس ہو جاؤں انٹرویو دینے جا رہا ہوں پاس ہو جاؤں یہ ہو جائے بچہ بیمار دادی بیمار رہے اپنا میرا ایمان پر آفیت کے ساتھ خاتم ہو یہ کوئی کوئی ہمارے مدنی محول میں کہہ رہے ہیں اور یہ میں نے پہلے تو بہت بیانت کرتا تھا تو بیانت میں اس طرح کی ترغیبات میری ہوتی تھی تو الحمدلللہ کافی تعداد ہے کہ دعوت سامی والے اپنے لئے مغفرت کی دعا کا کہیں گے ایمان کی سلامتی کا کہیں گے جنرل پبلک پیسوں کی بات کریں چاہے گوڑا ہوگیا وہ بھی بولے گا روزی میں برکت ہو جائے مال مال مولا 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 کوئی کوئی کرتا مال مال یہ تقریبا ہمارے مسائل ہو گئے اب جب ایمان کی پڑی ہی نہیں تو ایمان سلامت رہے گا کیسے علیہ عزت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں جس کو ایمان برباد ہونے جیتے زندگی میں ایمان برباد ہونے کا خیال نہیں ہوگا فکر نہیں ہوگی خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے نکال لیا جائے ایمان کی مطلب ضرور ہوتی نہیں تھی پڑی نہیں تھی ایمان کی ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرتا دعا کرتا دعا کرواتا وظیفہ بھی یعنی کہ اگر مسجد میں کوئی وظیفہ ٹانگ دیا جائے بچپن سے دیکھتا تھا وہ ایک دعا لکھی ہوتی روزی میں برکت کی فریم اب بھی ہوگی مسجد میں اللہ آخی دو کر شروع ہوتی تھی اس پر نماز کے بعد لوگ تختی پر پابندی سے پڑھتے تھے اچھا وہ ایمان کی سلامتی کے اگر اورات لگا دیے جائیں تو شاید اس کے پڑھنے والے کم ہوتے انہیں مقابلہ کریں خوبصورت دو تختیاں لگا دیں کہ یہ تختی آپ ایک سال میں مالدار ہو جائیں گے اس کو روزانہ پڑھتے رہے اور ایک طرف لگا دیا جائے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا شاید یہ کہ میرے کوئی لگتا کہ اس تختی کے پڑھنے والے زیادہ ہوں گے سال بھر میں مالدار ہونے والے اللہ تعالی اس کرم فرمائے مال قارون کو کام آیا ہوتا نا تو ہمیں کام آئے گا جب قارون کو نہیں آیا تو ہمیں کیا کام آئے گا قارون کا مال اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں صرف چابیاں چالیس آدمی اٹھاتے تھے اتنا مال تھا اس کے پاس زمین میں دستہ مال بھی اس کے ساتھ اس کے سر پر ہے زمین دستہ چلا جا رہا کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ نے تھوڑی در پہلے فضول کلام وغیرہ کے حوالے سے جو مدنی پول اطاف فرما ہیں اس پر ایک سوال آیا ہے کہ اب آپ کی باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں اب ہمارا ذہن بن بھی جائے لگے اب ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر ان کا نا اس میں ذہن بنے اور وہ اس کی شروع ہی ہو تو اب کیا کرنا چاہیے اسی صورتحال میں کہ اس کو شٹ اپ کال چھپ ہو جا سمجھ نہیں آتے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہو تو سامنے والا کیا کر ہے صوبت جو ہے جب صدر نہ تو صوبت تو بدل نہیں پڑے گی یہ کپڑا دھویا اب اس کو اجلا درنا بھی ہے اور بری صوبت میں دل فسا ہوا ہے اور بدن بھی فسا ہوا ہے تو پھر اب صدر نے کا خیال این خیال تو محال اس میں بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے اگر صدر نہ تو پرانی ساری کیترنگ حقبت عملی کے ساتھ اس کو بول کر نہیں کہ تم سے کٹی اپنے طور پر بندہ اسے کتر آ جائے خاموش اختیار کر دعا سلام اگر آمنا سامنا دعا سلام کر رہے تو میار آتے نہیں ہو میں دینی کتاب فلام کا مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کر رہے ہوں جھوٹ بھی نہیں گول مطالعہ کے لئے کچھ کتابیں رکھ لیں لے لیں پڑھ لیں میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا یا کوئی سی ڈیا سی ڈی وغیر اپنے یا مکتب دن دیکھ رہا تھا یہ ہاتھ کل دیکھ ہوں یار زندگی بہت مختصر ہے میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری اب وہ بالکل موت تو یہ آئی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اس طرح کی باتیں کر یعنی ترکی بنانی چاہیے بگاڑنا بھی نہیں چاہیے دشمنی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن گیترنگ میں رینا بھی نہیں چاہیے یہ گیترنگ بہت خراب ہے جو اس تو شاید مجھ سے آپ کم نہیں سمجھتے جو میں کہنا چاہتا بات بات میں کرتے ہیں پہلے گلی دیتے ہیں سلام کی جگہ گلیاں دی جاتی ہیں کسی گیترنگ ہے غیبتیں کتنی ہوتی ہیں تو بات کسی کو نہیں بخش دے نہ عوام کو نہ خواس کو نہ جاہل کو نہ علم کو نہ پیر کو نہ مرید کو کسی کو نہیں بخش سب پر تنقید کر رہے ہوتے سب کو برا برا کہ رہے ہوتے جب تک پانچ پچیس غیبتیں نہیں کرتے ان کا کھانا عظم نہیں ہوتا مسجد کے امام کو نہیں چھوڑتے سوائے اپنے سب کو برا سمجھ رہے ہوتے آج کل کی گیترنگ اس طرح کی ہے اس سے سب بول رہے ہوتے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کی بول رہے تو اس لئے وہ آپ کو سدھرنا ہے تو کچڑ میں رہ کر آپ ساپ سدھر نہیں رہ سکتے یہ کچڑ ہے آپ کو اس کچڑ سے جان چھوڑا نہیں ہوگی اگر آپ کی بری گیترنگ ہے تو اور عام طور پر گیترنگ بری ہی ہے مجھے تو میرے زندگ ہی نکل بڑے بڑوں کی گیترنگ سے تو پھر جب مجھے شعور آگیا بڑے بڑوں کو دیکھتا تھا میں کترات تھا بولا کر بٹھا وی مجھ سے محبت کریں لیکن ان کی باتیں ایسی ہی اپنے مطلب ترقیب آؤٹ ہو جائے جیسے ایک بوڑے کی مثال دیتا ایک بار مسجد کا امام ایک مسجد سے نماز پڑھے گی نکلا مسجد کا امام اور ایک بوڑا ہماری برادری کا تھا وہ کھڑا ہو گیا نماز کا بربل بہت بڑا داغ اس کی پیشانی پر تھا ان دنوں بارش نہیں ہو رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی اندھیر اندھیر آتا دن کا وقت اندھیر چڑھا تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑے نے بولا اسی سال کا بڑا تھا مجھے عمر بھی اس کی تقریبا یہی یاد پڑھتی اس نے کہا ہوگا کسی موقع بر کہ میں اسی سال کا ہوں بولا بے میں نہیں میں بولا نہ رہو تا سی اللہ میں کتر ستائت ہو نعوذ باللہ من ذالک دیکھو تو اللہ پاک کتنا ستات ہے میری تو سٹی ہو میں سمائے گیا تھی مرتض ہو گیا بڑا تو حالانکہ میں اس وقت دعوت سامی بھی نہیں بنی تھی لیکن میری معلومات کچھ نہ کچھ تھی مفتی وقاردین صاحب کی صحبت مجھے بہت ملتی تھی متعلہ باہر شریعت یہ کافی ترکیب تھی میری مذہب سے انتہ اب میری حمد نہیں پڑی بس کہ اس کو توبہ کروں اور امام بھی گھبرا گیا امام نے بس بیچار نہیں تنا بولنا چاہیے امام کی بھی شاعت جرت نہیں بوڑے آدمی کو سمجھانا خالہ جی کا غیر نہیں اس کو ایک کفر سے رکھو دس کفر بک دے تو کچھ بروسہ نہیں ہوتا تمہارا دماغ خراب ہو ایسا کوئی کفر ہو جاتا ہے چلا ہم بھی مسئلے جانتے تم ہی جانتے ہو یہ بوڑوں کی لنگ جوتی بہت خراب ہوتی ہے ایک بوڑا یہ مسائل کی بات ہو نہیں جانے اس کو تانے مسائل سیکھیں گے تو پسیں گے عمل کرنا پڑے گا یہ آپ بولتے ہیں میں پرانی باتیں بتا رہا ہوں شروع سے بکڑے والے ایک تھا اس کے ہونٹ کٹے ویڈے اس کا بولنا بھی اس کو دیکھ کر کترات تھا میرے سے پتہ نہیں اس کو محبت کیا تھی میں جب نکلتا پہلے تو پہلے کی باتیں کر رہا ہوں عام گھمتا پھرتا تھا دعوت السلام بن گئے اس کے بعد برسوں تک گھمتا پھرتا نظر آتا تھا بازاروں میں گھریوں میں تو بعد میں کام اگدم بڑھ گیا پھر حملہ ہوا اور پھر یہ سب حفاظت عمر کے معاملات پیش آئے دھمکیاں ہو یہ کئی بار دھمکیوں کی ترکی بنی خیر تو ان دنوں تو دعوت السلام اس پہلے ایک بودہ تھا اس کی ہون ہونٹ کٹے ہوئے تو بول ظلم ہے میرے مزان ہو کیا یہ بک بک کر رہے اس وقت بھی علم سمجھ میں آتا تھا میری دین علم دین ہوتا ہم بہت ظاہر معزز آدمی ہوتا اس کو سارے ظالم سارے ظالم بول رہے یہ مقفع جملہ معاذ اللہ یہ شروع سی سمجھو اس طرح کی بک 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 وہ سنتے تھے یہ یہ سب پرانی باتیں ہیں پہلے کے جو کفریات تھے وہ اس کے اپنے انداز کے دیں اب کفریات اپنے انداز کے کافی ایڈوانس انداز ہو گیا ہے پھر ہر برادری میں کفریات بک رہے ہوتے میمن قوم الگ الگ طرح کے کفر بکیں گے اردو الگ انگلیش والے خدا جانے کیا کیا بولتے ہوں گے تو اسی طرح ہزاروں زبان دنیا میں بولی جاتی ہوں گی ہر زبان میں طرح طرح کے جدہ جدہ کفریات پھر غیر مسلموں کی دوستیاں صحبتیں اپنی معلومات اسلامی کچھ بھی نہیں تو اب ان کے کفریات بھی یہ معاذ اللہ مسلمانوں میں سنے جاتے انہیں کہ ہم نے تو بہت سنے ترہ ترہ یہ سب مطلب انہیں بہت ہی رسکی کہیں بس یہ کہ کاش کہ میری مانے ہی نہیں جناہ ہوتا پیدا ہوئے تو بڑا امتیان اللہ پاکہ ہم سب کو ایمان کی سلامت نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعال اللہ محمد سبحانك اللہ وحامد لا الٰه اللہ اشت اللہ 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 الل 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 اصلا اغفروک وطبو ایلیک اے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ